ویلکم ڈو آور چینل دوستو ڈراما سیرل خمارک اب بہت زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہاں پر افسرانہ بہت زیادہ پریشان ہے جب سے اس کی ناصر کے ساتھ شادی ہوئی ہے ایک بھی دن اس نے خوشی سے نہیں گزارا ہر لڑکی کی جو ہی خواہش ہوتی ہے کہ جب اس کی شادی ہو تو وہ اپنے شور کے گھر میں جا کر پہلے دنوں میں بہت زیادہ خوش رہتی ہے اور جب اس کا دل جس چیز کے لیے چاہتا ہے وہ وہی کرنے کو تیار ہوتی ہے لیکن ناصر یہاں پر اسے کہیں بھی نہیں لے کر جا رہا اسے نہ تو گھمانے لے کر جا رہا ہے اور نہ ہی اس پر اتنی توجہ دے پا رہا ہے آپ دیکھیں کہ حسنہ یہاں پر ناصر کے پاس بہت زیادہ غصے میں آتی ہے وہ ناصر سے کہتی ہے کہ ناصر تم مجھے حقیقت بتا دو تم آخر کام کیا کرتے ہو ناصر یہ بات سن کر یہاں پر حسنہ سے کہتا ہے کہ میں پہلے بھی تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ تم اس گھر میں رہ رہی ہو تم یہ کسی چیز کی کمی ہے تم کیوں بار بار یہ سوال پوچھتی رہتی ہو یہاں پر حسنہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کبھی بھی کوئی بھی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں ناصر کہتا ہے کہ مجھے جہاں سے بھی یہ پیسے ملتے ہیں تمہارا اس سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے حسنہ کہتی ہے کہ نہیں آج تم نے مجھے جواب دینے ہی پڑے گا اس کا مطلب ہے کہ تم نے یہ سارا پیسہ حرام کا کٹھا کیا ہے ناصر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ پہلے بھی کہکشام بیگم کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہکشام بیگم اس سے رقم دینے کو تیار نہیں ہے اور اس نے اپنا اپریشن کرانا ہے جس کے بعد دوستو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ دوسری جانب ریان بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے یہاں پر وہ آپ حمنا سے کہتا ہے کہ تمہاری فیملی نے میری ماں اور بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور میں اب تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں میں اس لئے واپس جا رہا ہوں یہ بس سن کر حمنا کہتی ہے کہ ریان تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے تم جانتے ہو کہ تمہاری فیملی سڑک پر آ چکی ہے اور تم جو کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہ اب سب کچھ میرا ہے اور جب تک میں نہیں چاہوں گی تم کہیں بھی نہیں چاہ سکتے اور میں تمہیں دوں گی یہ بات سن کر یہاں پر آپ بہتی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے ریان اور حمنا سے کہتا ہے کہ ایسے کیسے نہیں دے سکتی تم یہ سب کچھ میرا ہے اور میں جب چاہوں گا اس سے اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا اور تمہاری فیملی نے جو میری فیملی کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد تو یہاں پر میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتا تمہیں میں نے سمجھا بھی تھا کہ میری ماں اور بہن کو اپنے گھر میں رہنے کے لیے اپنی ماں کو رازی کرو لیکن تمہاری ماں نے زلیل کر کے میری ماں اور بہن کو اس گھر سے دھکے دے کر رات کے پچھلے پہر میں انہیں گھر سے نکال دیا بھلا ایسا کون کرتا ہے میں نے تمہارے لیے نجانے کیا کچھ نہیں کیا ہم نے یہ بات سن کر کہہ دی ہے کہ تمہاری ماں اور تمہاری بہن کی اپنی غلطی تھی وہ لوگ خود ہی میری ماں کے ساتھ لڑ پر لڑ پڑے تھے اور تمہاری بہن تو خود ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی اسے کسی نہیں کہا تھا دوستو یہ سارا کچھ آپ آنے والی پیسوڈ میں دیکھیں گے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولنا دیکھ سرواز جنگ خدا حافظ